اور جو ان کی باتیں سن کے سپورٹس کی ڈیویلمنٹ کے لیے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے کہ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ دو سے تین سال میں دیکھیں گے کہ جی کتنے اچھے پلیئرز شہاں سے آئیں گے وہ آپ کو دو سے تین سال میں آئیڈیا ہوگا اور جو بیسیکلی چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی سکول کی کرکٹ اچھی کریں جو ہمارے ینگ پلیئرز ہیں کہ ینگ پلیئرز کو ہمیں نہ اپنے ینگ بچوں کو کس طرح ہمیں نہ اچھی فسیلٹیز پروائیڈ کر سکیں کس طرح ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل نیول پہ لے کے جا سکیں ایک یعنی چیز ہے دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے کلب کے پلیئرز ہیں یا فس کلاس کے پلیئرز ہیں ان کو کس طرح یعنی اپرچنیٹی مل سکیں کہ جی وہ پورے پاکستان میں کھیل سکیں جس طرح لیک ہو رہی ہے یا پاکستان ہے کہ وہ کس طرح کھیل سکتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا کر رہے ہیں کہ جی فسیلٹیز بہتر کریں ان کو کوچنگ سسٹم بہتر کریں یا ساری دوسری چیزیں بہتر کریں جس سے ان کو فائدہ ہو سکے اپرچنیٹی مل سکے کیونکہ میرا یہ بلیو ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں یا جس طرح کی ان کی بیلٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں یا دوسری صرف کرکٹ میں نہیں دوسری سپورٹس میں بھی کہ بہت زیادہ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں ابھی تک والی فسیلٹیز یا والی اپرچنیٹیز انہیں نہیں ملی جس کو ہے نا کوشش سی ایم صاحب کی بڑی کوشش ہے کہ یہ ساری فسیلٹیز یا ایک اس طرح کا سسٹم بنا دیا جائیں جس سے یہ پلیئرز کو جانے میں نہ آسانی ہو آگے جانے میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے میں آسانی ہو یا کسی بھی سپورٹس میں آسانی ہو تو انشاءاللہ ابھی آپ کچھ دیکھیں گے کہ جی اس پہ اور بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی انشاءاللہ تو مقصد صرف یہی تھا کہ ہم بلوچستان میں کرکٹ کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ باتیں تو ضرور کی ہیں کہ ہم جی جیسے ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم گراؤنڈ بنا دیں گے ہم کوئی فسیلٹی کر دیں گے کیونکہ ٹورنمنٹ انعقاد کر دیں گے لیکن اس سے اگر پلیئروں نے کس طرح بننا ہے بلوچستان کا نام کس طرح آگے جانا ہے بلوچستان میں سپورٹس کی کس طرح پھیلے گی بہتر ہوگی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پہ بہت کم کام ہوا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم انفرسٹرکچر کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا نام بلوچستان کا پرسیپشن اور بلوچستان میں کرکٹ کو صحیح انداز میں کس طرح ہمیں اصل معنوں میں لے جانا چاہیے تاکہ آئندہ پانچ چھ سات سالوں میں پاکستان کی ٹیم میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بلوچستان کی یوت کو ایک اچھا کرکٹر ایک انٹرنیشنل کرکٹر کیسے بنایا جائے اور اس کے لیے صرف کوئی انفرسٹرکچر کافی نہیں ہوتا اس کے لیے ایک پروگرام جب تک ترتیب نہیں ہوگا اور میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ آج جس سے محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بات کی اور ہماری انمیٹیشن پہ آج وہ کوئٹہ ہیں اور خاص کر اس ٹائم میں جب گوادر کا سٹیڈیم بھی آسکر بڑا مشہور ہوا ہے اور ہمیں اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ اس سٹیڈیم سے کئی زیادہ آج پاکستان کے ہیرو پاکستان کے سابقہ کپتان اور ورلڈ کلاس ویٹس وین ہم سب کے آپ کے بیچ میں موجود ہیں